بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتین بفاحشة مبینة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك أمراء اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو نہ تو تم ہی ان کو عیام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد رجت کی کوئی سبھیل پیدا کر دے اذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِقُ مِّنْ وَعَرْبِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَجْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ مُقَدْرًا پھر جب وہ اپنی میاد یعنی عدد ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علہدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور اے گواہ ہو اللہ کے لئے درست گواہی دینا ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بنا ہو اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لئے کافی ہوگا اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے واللائی ایسن من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهم ثلاثة اشهر فعدتهم ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْنَا لِأَجَلُهُمْ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْ مُسَيِّعَاتِهِ وَيُعْضِلْ لَهُ أَجَرًا اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیث سے ناومید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عددت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عددت تین مہین ہے اور جن کو ابھی حیث نہیں آنے لگا ان کی عددت بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عددت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے عجر عظیم بخشے گا اسکنوهن من حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واکتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو ساعت من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبت أمرها خسرا طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ دو اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرش دیتے رہو پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی عجرت دے دو اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو اور اگر باہم زد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی صاحبِ وسط کو اپنی وسط کی مطابق خرج کرنا چاہیے اور جس کے رسط میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرج کرے اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چک لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله اليكم ذکرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذین آمنوا ليخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات رسولا لهم نور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور جو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ نے ان کے لئے کیا خوب رزق رکھا ہے اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینے بھی ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں